اسلام علیکم آج ہم ایک انجیر کی ویرائیٹی ایکسپلور کریں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بڑا انجیر ہے بڑا درخت ہے جس پہ کافی ساری پروٹ لگے ہیں اور یہ بیسیکلی ایک آسٹریلین ویرائیٹی ہے اور اس کی جو سپیشیز ہے وہ ہے پیکس کرے کا تو آج ہم اس کی ایک پروٹ کا سائز دیکھ لیتے ہیں اور اس کو کمپیر کرتے ہیں یہ میرے پاس ایک بال ہے جو عام بال ہوتا ہے کرکٹ کے لئے یوز ہوتا ہے اس کو ہم اس کے ساتھ رکھ لیتے ہیں تاکہ کمپیرزن کریں کہ اس کا جو سائز ہے یہ کتنا بڑا ہے یہ بالکل کنگ سائز ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیر میں اتنا بڑا سائز ہم نے پہلے دپا دیکھا ہے تو یہ بہت زبادہ سائز ہے جس کے دوسری اور تیسری پروٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کو پلپ کر کے بھی کارٹ کے بھی دکھاتے ہیں آپ کو اچھا یہ تو یہ اس میں ایک دوسرا پروٹ ہے جو بالکل پک چکا ہے بلیک تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کمپیرزن اور یہ ایک دوسرے بڑا ٹری ہے تو اس کے ہم آپ کو یڑ بھی دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا پروٹ جو ہے اس پہ آتے ہیں یعنی یہ کمرشلی بھی باک کیلئے بھی یہ بلکل سویٹیبل ویرائیٹی ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں کتنا پروٹ ہے یہ پچھلے سال ہم نے اس کی کٹھائی کی تھی کپی پروٹ لگئے ہیں اس پہ اچھا تو اب ہم نے اس کی کمپیرزن کی ایک سائیڈ پہ اس کی پروٹ رکھا ہے اور دربیان میں بال رکھا ہے اور ادر سائیڈ پہ بھی پروٹ رکھا ہے ابھی آپ خود کمپیرزن کریں بہت ہیوی سائز تو ابھی اس کے بعد ہم اس کو اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی تو ابھی ہم اس کو جو ہے سکیل کرتے ہیں کہ اس کا کتنا وزن ہے ٹھیک ہے سکیل کو دیکھ سکتے ہیں بلکل زیرو پہ ہیں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی دیکھتے ہیں یہ کتنا وزن ہے یہ اس کو پوکس کرو یہ جو ہے ایک سو پندرہ گرام ہے ٹھیک ہے اس کا جو وزن ہے سائز میں بہت بڑا یہ اچھا اب اس کو ہم کٹتے ہیں انجیر کو اس کے پل کو اندر سے اس کے ٹیکسٹر کو دیکھتے ہیں کس طرح لک ہے اور یہ اب ہم اس کو کٹتے ہیں آپ دیکھیں آپ دیکھیں جی اس کا جو ٹیکسٹر ہے بلکل ریڈ قسم کے ہیں اور جو بلکل ساپٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانے میں بہت ٹیسٹی ہیں اس کو دوسرا بھی ہم نے پہلے اس کو کاٹ دیا یہ بھی دیکھ سکتے ہیں بڑا سائد ہے اندر سے بلکل ریڈ ہے